آج کل ایک وائرس ہوا ہے جو چائنہ سے شروع ہوا جس کو کرونا کہتے ہیں وہ اتنی تیزے سے پھیلی ہے کہ چائنہ کے ساتھ آمد رفت بند ہو گئی ہے کربار بند ہو گیا ہے لیکن پھر بھی وہ پھیل گئی ہے سعودی عرب نے عمرے بند کر دیئے ہیں کسی کو عمرے پر آنے کی اجازت نہیں ہے پاکستان میں بھی اس کا خوف پھیلا ہوا ہے تو ہمارے نبی فرمائے تھے لا عدو فی الاسلام ایک تو ہمیں بنیاد بتائی کہ بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے وہ لگتی نہیں وہ اللہ لگاتا ہے تو لگتی ہے اسلام میں کوئی چھوٹ چھات کوئی نہیں لا عدو فی الاسلام دوسرا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے بیماریوں سے کوئی نہیں مرتا اپنے ٹائم پہ لوگ مرتے ہیں صحت مند بیٹھے بیٹھے مجھے کل ملا وہ صدیق بھائی کا بیٹا سبزی والا صدیق تھا چوک فوز ہو گیا کہ وہ بیٹھا ہوا باب میرا خبریں دیکھ رہا تھا اور ایک دم یوں ہوا تو ہم نے دیکھا تو مرا پڑا تھا اس طرح ہوا اور مر گیا اسلام میں یقین اللہ پر ہے لیکن سبب اختیار کرو یہ یقین کہ اللہ کی طرف سے آتی ہے بیماری چھوٹ سے نہیں آتی لیکن احتیاط کے لئے آپ نے کہا جہاں وبا پھیل جائے وہاں کوئی شخص نہ جائے اور جو وہاں رہ رہا ہے وہ باہر نہ آئے سبحانہ اللہ کتنا بیلنس کر لیا ایک تو یقین ٹھیک کہ اللہ عدو فی الاسلام اسلام میں چھوٹ چاہت کوئی نہیں ہے اوپر سے اللہ کا عمر آتا ہے تو ایک دفعہ ہندوستان میں پھیلی تھی تعون تو اس گھر میں سب کو لگ گئی ساتھ والے گھر میں کسی ایک کو بھی نہیں لگی پھر دو گھر چھوڑ کے اس گھر میں لگ گئی اور اس کے بالکل برابر والے میں کسی ایک کو نہیں لگی تو یہ میں ریکارڈ کرا رہا ہوں پورے اپنے سامعین جو سنیں گے ان کی تسلی کے لیے کہ ہمارا تو لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشا لم یقن بلا تقدم ولا تأخر ولا تبدیلن بلا تغییرن ہم تو اس کے قائل ہیں کہ اس کی چاہت پوری ہوتی ہے اللہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جس کے بارے میں چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے اور نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا ہمارا تو نہیں ہوتا